حضرت حاجی فقیر سندل شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائش محلہ بھٹی قضبہ محمد آباد زلہ قاضی پرم ہوئی چھپرا میں آپ کو پیرو موشی سرکار واری صفاق عظم اللہ ذکرو سے بہت ہی کم عمرے میں احرام شریفتہ ہوا اور بخک میں سرکار واری صفاق عظم اللہ ذکرو آپ نے لوگوں کی ہدایت و تبلیغ دین کے واسطے خلکتہ کے لئے ہجرت کی آپ کا لقب بعد از احرام کوشی سرکار واری صفاق نے سندل شاہ وارسی رکھا اس لقب میں بھی کیا لفت و کرم تھا کہ حضرت سندل شاہ وارس رحمت اللہ علیہ جہاں سے گزرتے جہاں بیٹھتے وہاں اپنے آپ سندل کی خوشبو آتی آپ جو احرام شریفت زیبتن کرتے تو اس میں بھی سندل کی خوشبو آتی آپ جو کھڑاؤ پہنتے اس میں بھی سندل کی خوشبو آتی اور اللہ اکبر آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے زبان مبارک سے بھی سندل کی خوشبو آتی آپ نے بہت مسرکار وارس اپاق عظم اللہ ذکرہ پلکتہ میں ہی آپ نے قیام کیا آپ کا سلسلہ رجد و ہدایت بہت وسیع ہے آپ صاحب فقر اور صاحب تصرف بزر فقیر ہیں انگینت مقلو کے خدا آپ سے فیضیاب ہوئی اور یہاں تک کہ کئی لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر آپ کی محبت میں دین و حق کو اپنایا اور رسالت کا اقرار کرتی ہوئے ایک خدا پرست ہو گئے آپ کا وصال شریف کلکتہ میں ہی ہوا اور آپ کا مزار شریف گھبرا پورستان کلکتہ میں زیارت گاہیں خاص و عام ہیں اور اس اکار عوالی سے پاک عظم اللہ ذکروں کا بے پناہ کرم ہے کہ آج بھی کلکتہ میں آپ کی مزار احدث سے بھینی بھینی سندل کی خوشبو آتی رہے